باد حکمہ نے کہا ہے باد حکمہ نے کہا ہے کہ ہر انسان کے دو گھر ہوتے دنیا کے اندر دیکھو انسان کیسی زندگی گزارتا ہے باد حکمہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان کا دو گھر ہوتا ہے ایک گھر زمین کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر اسے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال یا نپے سال گزارنے ہوتے ہیں یہ اس کا زمین کے اوپر کا گھر ہے اس گھر کو جہاں اسے صرف ساٹھ سال گزارنے ہیں جہاں ستر سال گزارنے ہیں اس گھر کو بنانے کے لیے اس گھر کو آرامدہ کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے اپنے اس گھر کو کتنا آرامدہ بناتا ہے گھر کو مروغن کرتا ہے اور ایک سے ایک ٹائل سے ایک سیک عمارت کھڑی کرتا ہے اپنے گھر کو تھنڈا کرنے کے لیے فین کولر ایسی جیسی چیزوں کو فراہم کرتا ہے اور نرم و نازک بستر نرم گداز گادی وغیرہ لاکر اپنی اس زندگی کو اچھی گزارنا چاہتا ہے یعنی جو زمین سے اوپر والا جو گھر ہے اس گھر کو بہت ہی عالی شان انسان بناتا ہے جہاں اسے ستر سال رہنا پڑتا ہے لیکن ایک گھر جو زمین کے اندر ہے جہاں اسے ستر سال نہیں صدیان گزارنی ہے صدیان گزارنی ہے وہاں کے لیے انسان کتنا آرامدہ گھر بناتا ہے اس کو کتنی کوششیں کرتا ہے کہ زمین کے اندر والا گھر سکون والا گھر ہو جائے محترم حاضرین زمین کے اندر والا گھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون والا ہو جائے آرامدہ ہو جائے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو حقانیت کو وحدانیت کو اپنی زندگی میں پختہ کریں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہی ساری چیزیں ہمارے لیے زمین کے اندر کا جو گھر ہے اسے آرامدہ بنا سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے